پہاڑی جلوں میں بارش کا کہہ لگاتار جاری ہے جس وجہ سے تباہی کے منظر جگہ جگہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے بارش کے بیٹ جہاں چاردہ میاترہ جاری ہے وہیں یاترہ اس وقت دھیمی پڑ گئی ہے لگاتار ہو رہا لینچ لائٹ یاتریوں کے لیے پریشانی کا سبب بن چکا ہے اترکاشی جلے کے گنگوتری اور یمنوتری دھام کے کئی حصوں میں لگاتار بارش ہونے سے جلاواسی خاصے پریشان ہے جن جیون بری طرح سے پربھاوت ہو چکا ہے بارش کے کارل یمنوتری راشتری راجمارک ڈابر کوچ کے پاس آئے دن بند ہو رہا ہے جس وجہ سے ہائیوے سے گزرنے والے ستھانیے لوگ یاتری اور سکولی چھاتروں کو مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالکہ ہائیوے کھولنے کے لیے راشتری راجمارک کھنڈ کے کرمیوں دوارہ کام کیا جا رہا ہے لیکن پہاڑی سے ہوتا بار بار بودھ کھلن ناسور بن کر چپ رہا ہے قریب دو سو میٹر کا یہ حصہ ہلکی بارش ہونے سے ہی پہاڑ سے آ رہا ملبا پتھروں سے بند ہو جاتا ہے ہلکی بارش کی وجہ سے پہاڑی سے بھر بھر آ کر ملبا اور پتھر ہائیوے پر آ جاتے ہیں جس وجہ سے ہائیوے پوری طرح بند ہو جاتا ہے مارک کھولنے کے لیے بلڈوزر ہائیوے پر لگا ہوا ہے اور اس راستے سفر کرنا اس وقت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کبھی بھی پہاڑی سے بھوز کھلن کے روپ میں پتھر اور ملبا نیچے آ سکتا ہے اب ایسے میں ہائیوے سے گزرنے والے یاتریوں کے لیے جان کا خطرہ لگا تار بنا ہوا ہے اس بار کی مونسونی بارش نے شکروبار سے ہی تباہی کے منظر دکھانا شروع کر دیا تھا جو ابھی تک جاری ہے بار 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 بھوز کھلن چاردھام یاترہ پر بھی برا اثر ڈال رہا ہے فیلال ہائیوے کو ساف کر دیا گیا ہے بیورو ریپورٹ نیشن بن